خیالو فرنڈز ایک بار پھر آپ کو اپنے فیوریٹ یوٹیوب چینل آئی ٹیک وڈ میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم کوئی ایسا اے آئی ریٹیکٹر فائنڈ اوٹ کرنے کی کوشش کریں گے جو فری میجرز کو ہم یوز کر سکیں اور سب سے بہترین بھی ہو تو یہ بہت بڑا ایشو ہے کچھ ایسے جو دوست ہیں جن کے پاس رائٹنگ کا سکل بہت زیادہ نہیں ہے اور وہ کوئی اے آئی ٹول یوز کر کے کوئی اپنا کنٹینڈ جنریٹ کرواتے ہیں پھر اس کو ہیومنائز کروانا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور مارکٹ میں بہت سارے فری کے بھی ٹولز ہیں کچھ پیڈز ہیں پیڈ ٹولز ہیں اور آپ ان ٹول کو یوز کر کے ہیومنائز کروا کے آپ ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پر یوز کرتے ہیں اور فرم ٹائمز میں کوئی اے آئی ریٹیکشن فائنڈ اوٹ ہو جاتی ہے اے آئی کو ڈیٹیکٹ کر دیا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم سٹب بے سٹب سیکھیں گے کہ آپ نے کنٹینٹ جنریٹ کروا کے اے آئی ٹول کو کسی اے آئی ٹول کے ذریعے ہی ہی ہیومنائز کیسے کروانا ہے اور سب سے بڑھ کے ہمیں کیسے گیرنٹی ہوگی کہ وہ ہمارا جو جنریٹڈ کانٹینٹ ہوگا وہ ہیومنائز فلی ہو گیا یا نہیں وہ کونسا ایسا ٹول ہوگا جس کو ہم فری میں یوز کر کے ہنڈر پرسنٹ گیرنٹی کے ساتھ کسی ویب سائٹ پر ہم پوسٹ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس میں میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں میں نے اپنی پریویس ویڈیوز میں کچھ ٹولز بتائی تھے آپ کو نو ڈاوٹ وہ ٹولز بھی ایفیکٹیو ہیں ٹائم ٹائم اس پہ کچھ موڈیفکیشن ساتھی رہتی ہیں جو جتنے ہیومنائز رہیں ان کی کیمیسٹری کو سمجھنا یہ ایک اصل سکیل ہوتا ہے چونکہ میں کوشش کرتا ہوں اپنا کونٹینٹ خود جنریٹ کرتا ہوں اگر کوئی اے آئی سے ہیلپ لینا بھی پڑے کسی ایسے سبجیکٹ پر جس پر میری کمانڈ نہیں ہوتی تو میں صرف آوٹلائنز جنریٹ کرواتا ہوں کوشش کرنی چاہیے اپنا باقی جو کونٹینٹ آپ اس کو فلی خود لکھیں کچھ میرے ایسے دوست ہیں جو اپنا مکمل طور پر اے آئی ٹول کو ہی یوز کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے پھر کچھ مجھے ایکسپیرمنٹس کرنا پڑتے ہیں میں نے پریویس ویڈیوز میں بھی ڈیفرینٹ ٹولز بتائے ہیں اب آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ اچھی طرح سکھانے جا رہا ہوں کہ آپ کونسے ٹول سے ہیومنائز کروا ہوگے اور کونسا اے آئی ڈیٹیکٹر یوز کروگے اپنے اے آئی کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے تاکہ آپ کو انشور ہو جائے کہ آئی اے آئی ڈیٹیکشن ہے یا نہیں تو اس کے لئے ہم کونسا ٹول یوز کریں وہ ہم آج جانیں گے تو میں نے سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا جلوں جب آپ لکھو گے نا اے آئی ڈیٹیکٹر یہاں پہ براثر میں تو آپ کے پاس بہت ساری اے آئی ڈیٹیکٹر آ جائیں گے قویل باڈ کا آئی ڈیٹیکٹر ہے کوپی لیکس ہے بہت آتھنٹک ہے آزیرو جی پی ٹی فری آئی ڈیٹیکٹر ہے اس کا سکریبر کا رائٹر آزی ای پی ٹی زیرو باقی پہ بہت سارے ہیں تو آج میں آپ کو ایسا بتاؤں گا جس میں آپ فری میں بھی جس کو یوز کر پائیں گے پہلے میں نے آپ کو جی پی ٹی بتایا تھا یہ بھی نو ڈاؤٹ ایک اچھا ہے اچھا ٹول ہے لیکن یہاں پہ میں نے کچھ ایکسپریمنٹس کر کے دیکھیں بہت سارے دوستوں نے مجھے فیڈ بیک دیا کہ ڈیفرنٹ ویب سائٹس پہ ان کا جو کانٹینٹ تھی اپروو نہیں ہوتا تو اس میں پھر میں نے تقریباً پریویس سیونٹی ٹو آورز میں میں اسی ریسرچ پہ لگا ہوا تھا میں نے ڈیفرنٹ اینگل سے چیک کیا تو مجھے ایک ٹول ایسا نظر آ جس پہ جی پی ٹی زیرو ہے یہ ایک ایسا ٹول ہے جو کسی بھی اس پہ سے اگر آپ اس کو اپنا زیرو کروا لیں یہ ڈیٹیکشن تو آپ سمجھ لیں آپ ہنڈر پرسنٹ گیرنٹی کے ساتھ کسی بھی ویب سائٹ پہ اپنا کانٹینٹ بوسٹ کر سکتے ہو اس میں یہ میری گیرنٹی ہے میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں آپ یہ بھی یوز کرتے ہو کچھ لوگ کپی لیکس یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پرٹرنیٹن ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو جی پی ٹی زیرو ہے نا اس پر میں نے ٹیسٹ کر کے دیکھا میں آپ کو ٹائمز یہاں پہ بیسٹ نہیں کروں گا آپ خود دیکھ لیجئے گا آپ اس پہ سے اگر آپ کا زیرو پرسنٹ آجے نا یعنی ہنڈر پرسنٹ ہیومن آئیز کا ریزلٹ جب یہ دے دے یعنی اس میں زیرو پرسنٹ اے 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 ڈیٹیکشن ہو تو آپ اس کو بشاہ کے ترنیٹن میں دیکھئے وہاں بھی زیرو پرسنٹ ہوگی کپی لیکس میں بھی دنیا کوئی بھی مہنگے سے مہنگا ٹول پیڈ ٹول یوز کر کے آپ دیکھ لیجئے یہ جس کو بائی پاس کر دے جس کو زیرو کا ریزلٹ دے دے یعنی اے اے ڈیٹیکشن زیرو پرسنٹ جی پی ٹی زیرو میں سے آ جائے تو سمجھ لیں کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ اس کنٹینٹ کو بڑی آسانی کے ساتھ اپروف کروا سکتے ہو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس پر کیسے کرنا ہے سائن اپ کیسے کرنا ہے اور سب سے بڑھ کے آپ نے ہیومین آئیدر کونسا یوز کرنا ہے آپ یہاں پہ میں نے آپ کو پریویس ویڈیوز میں بتایا تھا کہ آپ اگر جن بچوں کے پاس پیڈ کوئی ٹول نہیں ہے اور وہ جی پی ٹی فور پائنٹ زیرو اب جی پی ٹی پلس آگئی ہے وہ پیڈ ہے آفریقہ جی پی ٹی یوز کرو گے فور پائنٹ زیرو تو اس پہ آپ کو یہ ایکسٹینشن مل جاتی ہیں آپ یہاں پہ چلو گے نا چیٹ جی پی ٹی میں تو یہاں پہ آپ لکھو گے ایک تلوٹ جی پی ٹی اس کو جب اپن کرو گے یہاں پہ آپ آ جاؤ گے جی پی ٹی میں یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو آپ وہاں پہ اس کے سرچ بار میں یہاں پہ لکھو گے اے اے ای ڈیٹیکٹرز کوئی بھی یا بائی پاس اے اے ای اکی بائی پاس اے اے ای لکھو گے تو آپ کے پاس یہ سارے ہیومنائزر آ جائیں گے اس میں جو پہلے ہم نے ٹیسٹ کی ہیں ہیومنائز اے اے ای ٹیکٹ ہمپورٹ یہ بہت ایفیکٹی پایا گیا ہے اس کے بعد یہ والا جو ہے بائی پاس جی پی ٹی بائی پاس اے 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 یہ بھی بہت ضبرز قسم کا ٹول ہے یہ سارے پیڈ ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو فری میں ملتے ہیں لیکن ان کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں آپ اس میں ایک دو تین چار بلوکس جب آپ جنریٹ کرواتے ہو اس کے بعد کچھ ٹائم کے لیے یہ سسپینڈ ہو جاتا ہے پھر آپ اس کو فری میں یوز نہیں کرتے وہ آپ گریڈیشن کے لیے آپ کو کہتا ہے یا پھر دو تین گھنٹے یا آپ اس کو ویٹ کرو گے تو دوبارہ اس کو آپ دوبارہ سے کام یہاں سے لے سکتے ہیں ان سے اینی ہو آپ نے ایک دو ایسے لکھنے ہوتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے لیے تو آپ ان سے کام چلا سکتے ہیں یا پھر بائی پاس جی پی ٹی اس کا پیڈ بھی ہے یا اس کو آپ اپنے سیپرٹ گوگل میں جا کے بھی فائنڈ آٹ کر سکتے ہو یہ میں نے یہاں کے آپ کو اپن کر کے دکھا دیتا ہوں بائی پاس ای آئی یہ بہت ایفیکٹیو ہے بائی پاس ای آئی ڈیٹیکٹرز اوکے یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ والا آپ جب اپن کرو گے اس میں یہ اس کا پریمیم ورشن بھی ہے میں آپ کو فری کا دکھا رہا ہوں اس میں آپ دیکھ لیں یہ بائی پاس ای آئی آنڈیٹیکٹیبل ای آئی جانس ہم ارسی اپن کر لو ای آئی ڈیٹیکٹر ای آئی ہیومینائزر تو ریزلٹ وڈ بھی دہ سیم آپ یہاں دیکھیں اس سے جب کرواؤ گے آپ اس کو بائی پاس سوری ہیومینائز تو یہ جی پی ٹی زیرو کو بھی یہ سب سے سٹرانگ ہے جو میں آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ ای آئی ڈیٹیکٹر اس کو بھی یہ بائی پاس کر لے گا زیرو جی پی ٹی بھی اچھا ہے پہلے ہم اس کو یوز کرتے ہیں اوریجنالٹی ڈاٹ اے آئی یہ بھی پیڑ ہے ترنیٹ ان یہ بھی پیڑ ہے کاپی لیکس بھی پیڑ ہے جتنے زبردست قسم کے جو پلیٹ فارم ہیں جو مارکٹ میں یا ڈیفرنٹ یونیورسٹیز جو یوز کرتی ہیں یا ویب سائٹس یوز کرتی ہیں وہ ان سب کو بائی پاس کر دیتا ہے یہ والا ہیومینائیزر اوکے تو اس کو آپ کو کیسے انشور ہوگا کہ یہ واقعی بائی پاس ہو گیا ہے تو آپ نے یہ والا یوز کرنا جی پی ٹی بھی رو جو میں آپ کو باہر بروتر میں دکھا دیتا ہوں اوکے تو آپ نے یہاں پہ دکھانا اے آئی ڈیٹیکٹر اوپن کیے یہاں پہ لکھا پہلے تو آپ نے ہیومینائیز آپ نے جی پی ٹی کونٹینٹ جنریٹ کروایا دن آپ نے اس کو ہیومینائیز کروایا ہیومینائیز کہاں سے کروانا وہ آپ نے یہ والا یوز کرنا بائی پاس آئی یہ والا جس کا یہ لوگو ہے یہاں پہ گوگل میں فائنڈ اوٹ کر سکتے ہو یہ بیسٹ وی تو یہاں سے ہے جو لوگ یہاں پہ پیڈ یا پریمیم ورزن یوز نہیں کر سکتے یہاں بھی فری ملتا اس کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں کچھ وقت کے لئے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو تو آپ یہاں سے یوز کر لیں جتنا یوز کر سکتے ہو تو باقی اس کے بعد آپ پریمیم ورزن پریمیم پہ جا سکتے ہو اگر بالکل آپ یہاں آنا چاہتے ہو یہاں پہ جی پی ٹی میں آئیں وہاں پہ ایکسپلور جی پی ٹی میں یہاں سے آئیں ایشیوز آ سکتے ہیں اگر آپ بالکل اتھنٹیک اور جین اون ریزلٹس لینا چاہتے ہیں تو آپ براؤزر میں لے کر ہی فائنڈوٹ کریں گوگل میں جا کے تو یہ آ جائے گا اس میں دیکھیں آپ کتنی کتنے ٹرسٹڈ قسم کے ای 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 ڈیٹیکٹر ہیں جن کو بائی پاس کر لیتا ہے بڑی ہی آسانی کے ساتھ تو میری نظر میں یہ سب سے اچھا ہے جو لوگ فری کا یوز کرنا چاہتے ہیں اس میں نو ڈاوٹ آکے چل کے کچھ لیمیٹیشنز ہیں بہرحال آپ اپنا دو تین چار ایزیلی بلوکس یا ایسے لکھ کے اپروف کروا سکتے ہو then جب آپ ارننگ سٹارٹ کریں یا آپ اپنا آپ کا اکاوٹ اپروف ہو جائے پھر آپ پریمیم کی طرف جائیں اکی یہ ہی میری نظر بیسٹ ہے میری نظر میں فب سے پیسٹ ٹیکنیک تو یہ ہے کہ آپ اپنے سکیل کو بہترین لکھ بنایا آپ اپنے سکیل کو امپروف کریں خود لکھیں لیکن جو میرے دوست خود نہیں لکھ سکتے انہوں نے اے اے ٹول کا سہارا لینا ہے تو یہ والا لیں اکی چیٹ جیپ ٹھرائٹ کروائیں کوئی بھی کانٹینٹ ایسے ہو یا بلوک اس پہ آکے اس کو ہیمینائز کروائیں اب آپ کو کیسے انشور ہوگا کہ فولی ہمینائز ہو گئے ہے اس کے لئے آپ یہاں پہ لکھیں اے اے ڈیٹیکٹرز براثر پہ اے اے ڈیٹیکٹر لکھو گے پہلے نمبر پہ یہ آگے ایکویل پوٹ کوپی لیکس چھوڑے اس پہ بہت لیمیٹڈ ہے آپ کو جو میں آج دکھانا چاہ رہا ہوں جی پی ٹی زیرو سب سے ایفیکٹیو ہے لاسٹ تری ڈیسے میں اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں بچوں کے لئے تو آج میں اس کو فائنل نتیجے پہ پہنچا ہوں that is the best tool ok despite some limitations you can still use it freely ok آپ اس کو freely use کر سکتے ہو آپ اس کو open کرو گے یہاں سے open کر لیں میں اس کو separately پہلے اس پر account sign up کرنا پڑتا آپ یہاں سے open کرو آپ کو account بنانا پڑے گا اس پر profile اپنی یعنی sign up کرنا پڑے گا تو میں نے already sign up کیا یہاں سے میں دوسرے آپ کو ایک براؤزر open کرتا ہوں یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیے میں نے sign up اس پر کیا اس کے 10k آپ کو credits ملتے فری کافی ہوتے ہیں ok میں نے پہلے میں نے different براؤزر پہ جا کے اس کو کیا ہے میں نے ٹیسٹ کیا ہوا اس کو آپ کو میں ابھی دکھا بھی دیتا ہوں بڑا زبرس قسم کا tool ہے یہ بہت زبرس result دیتا ہے یہ ai کو detect کرتا ہے تو میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں میں نے ایک یہاں پہ book write کی تھی ٹھیک ہے یہ book write کر رہا ہوں میں اس میں آپ کو دکھا دوں کسی ویڈیو میں کیسے book write کرتے ہیں MS word میں copyright page اور یہ سای چیزیں introduction اور یہاں گے اس کا چیپٹر چلو یہاں سے ہم لیتے ہیں کوئی بھی میں نے اس کو کوشش کی تھی خود لکھنے کی سام ٹائم میں خود بھی لکھتے ہو نا اس میں کچھ نہ کچھ humanize آ جاتا ہے کہ کوئی نہ کہیں دی 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 لیکن میرا خود کا content ہے اس کو ہم اس humanizer اس میں ai detector میں بہت ہی strict ہے سب سے strict ٹائم سے بھی اور copy leaks originality ڈاٹ ai سب سے strong ہے فری میں آپ یوز کر سکتے ہو کتنے 10k credits ملتے آپ کو اس کے بعد آپ نے اس کو premium پہ جانا ہوتا ہے میں یہاں پہ سکیننگ کے لیے لے کے جاتا ہوں اوکے اس کو ہم open کرتے ہیں یہاں پہ آپ دوبارہ میں آپ دکھا دیتا ہوں یہ آگیا وہاں پہ ٹھیک ہے آپ یہاں پہ کرو گی آپ grade پہ کسی کو نہیں شیئر پہ ان میں کچھ سیکنگ آپ نے نہیں کرنی بیسک سکین کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اوکے تو آپ یہاں پہ آجا run سکین تو یہاں پہ آپ ریزلٹ دے دے گا تھوڑی دیر کے لیے کچھ سیکنڈ کے لیے اس پر وہ ورکنگ کرے کہ یہاں پہ اس سکین سمری آگئی ہے یہاں پہ کہہ رہا یہ آپ 97% humanized content ہے 0 AI صرف 3% ہے جو acceptable ہے 10% تا کچھ ویب سائٹ پہ 15% acceptable ہوتا لیکن آپ کوشش کریں کام سے کام آئے یا حالان میرا خود کا لکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی اس نے 3% AI دے دی اتنا یہ strict ہے اتنا AI detection 3% دے دی حالان کہ میرا 100% میں نے خود لکھا ہوا یہ content تو یہ اتنا strong ہے آپ اس ہی پہ جانا جب پہ یہاں سے آپ human eyes کا جان رضا لی دیکھو fully human eyes آپ 97% human ہے اور اس کی مزے کی بات آپ اس میں سے report download کر سکتے شیئر بھی کر سکتے کسی report پیج نہیں ہو نا یہاں سے report download کر سکتے پی ڈی ای فاب میں میں نہیں کر رہا تو یہ میں نے آپ کو دکھانا سب سے strong قسم کا قسم کا ایک ای ڈی ڈیکٹر ہے اوکی اس کا نام ہے gpt zero آپ کو دکھا دیتا ہوں براؤزر میں جا کے وہاں پہ دوسرے براؤزر میں یہاں سے اپنے sign up کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھو گے میں اس کو ویک جا کے آپ دکھا دیا تھا کون سو open کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنا اس کو sign up یہ دیکھ لیں آپ نے نیو یرک ٹائمز بی بی سی واشنگٹن پوسٹ کتنی انٹرنیشنل قسم کی ویب سائٹ کے ساتھ کی کلیبریشن سے چلتی سائٹ اور یہ بہت زبردست قسم کا بہت ہیوی قسم کا ہے یہ دیکھ لیں کتنی ورڈ کلاس ویب سائٹ سائٹ تو اس میں جو فری کا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کو دس ہزار ورڈ فری میں ملیں گے بہت زیادہ ہے اس سے آپ تین چار ایسے لکھو آپ کر سکتے چیک آگے چل کے اس کو گریڈ کر سکتے ہو فیل حال کے لئے فری کا یوز کر رہے میں فری کا یوز کر کے آپ کھا رہا ہوں تو اس کا نام آپ دیکھ سائٹ پہ اس پہ پوری طرح بائی پاس نہیں ہوتا اب یہ ایش آ رہے ہیں تو یہ والا اس پر میں نے پوری طرح ریسرچ کی ہوئی ہے اب تو جی پیٹی زیرو اس کو آپ ٹیسٹ کریں اپنا ٹیسٹ پاس کریں اپنا 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 پریمیم پہ جا سکتے ہو یہ لکھ اس کے بعد آپ پریمی پہ جا سکتے اس پر آپ پوری طرح کر سکتے ہو ایون کے یہ ٹرن اٹ س بھی اور ای ای اور کاپی لیکس جتنے ٹاپ کلاس ای ڈی ٹیٹیکٹر ہیں یہ سب کے سب کے لیے ایک بہت بڑا کمپیٹیٹر ہے ان کو کمپیٹ کرتا ہے اس کو آپ فری بھی یوز کر سکتے ہو تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اچھے سے اپنا کنٹینٹ جنریٹ کروائیں پھر اس کو ہیمینائز کروائیں اس کے بعد یہاں سے جب تک آپ کا زیرو نہیں آتا ہے یہاں پہ حالان کہ میں خود دلکہ 3% ہے acceptable ہے کوشش کریں 5 سے کم ہو 5 سے کم آجائے اس کا اے 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 یقین رکھیں کسی ویب سائٹ پہ پوسٹ کریں تو آپ کو یقین جو بلاگ ہوگا یا ایس ہوگا اپروف ہو جائے گا اس میں گرامرلی آپ یوز کرتے ہیں آپ لی میں نیکسٹ کیسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا گرامر چیکر کون سا بیسٹ ہے اس میں سم ٹائم یہ ہوتا گرامرلی بچے یوز کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی چونکہ ایک لینگویج مارڈل ہے ایک اے ٹول ہی ہے تو اس پہ بھی ریسرچ کر رہا بچوں کے لیے کوئی گرامر چیکر جو مجھے ایسا ملے جس میں جس کا ٹون زیادہ ہیمن ہو اس میں ریبورٹک ٹون نہ نظر آئے اس کا سٹائل اچھا ہو ریڈیبیلٹی اس کی کافی امپرووڈ ہو تو اس میں پھر کوئی کسی قسم کا وہ رسک نہیں رہتا وہ اجینا آپ کا کنٹینٹ اپروو ہو جائے گا تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لے اجازت دیجئے wish you all the best